اسلام علیکم بے توقیر عدلیہ بے توقیر فیصلے اور بے بس سوام بلوچستان مارڈل کورس میں سابق رکھنے اسمبلی مجید خان اچکزئی صاحب انہوں نے ان کو بائزت بری کر دیا گیا ہے ٹرافک کانسٹیبر کو کچلنے کے جن سے بائزت بری ہو گئے ہیں اس کانسٹیبر کے گھر والے انصاف کے انتظار میں تھے انہوں نے پیسے یہ دوہزار سترہ سے یہ واقعہ ہے پتہ نہیں ایک دنے انہوں نے ٹائم اس انصاف کے لیے کس قرب میں گزارا ہوگا لیکن انہوں نے یقین تو ضرور ہوگا کہ ہمیں انصاف ملے گا انہیں کوئی آس ہوگی کہ ہمیں انصاف ملے گا لیکن وہ ساری امیدیں سارے جو یقین تھے وہ ختم ہو گئے کیونکہ انصاف ہماری ملک کا انصاف جو ہمیشہ طاقتور کے پیروں میں جا کے گرتا ہے جہاں اس طاقتور کو دیکھتا ہے وہ وہیں سجدہ ریز ہو جاتا ہے گاڑی کی فوٹیج موجود ہے کیسے اس شخص کو کچھلا گیا تیز رفتاری سے لیکن جج اس کو وہ نظر نہیں آرہا یہ وہ جج ہیں جن کو سانہہ سائی وال میں بھی بچے جو ہے مارے گئے تھے جن کے والدین مارے گئے تھے ان کو وہ بھی نظر نہیں آیا تھا وہ مجرب بھی باعزت بری ہو گئے تھے اور یہ بھی باعزت بری ہو گئے ہیں اور بے شمار کیسے سے یہ تو جو میڈیا پر بات اٹھ جاتی ہے پھر لوگوں سے ہو جاتے ہیں ایک نہیں عدالتی نظام جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ باعثر جو افراد ہیں ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ جہاں طاقتور کو دیکھتا ہے کہیں وہ پیروں میں گرتا ہے کہیں وہ بکتا ہے کہیں وہ جھکتا ہے کہیں وہ زیافتیں کام آتی ہیں کہیں ایشیاں خریدی جاتی ہیں یہ ہیں ہمارا عدالتی سسٹم یہ ججز کے کرسیوں پر جو یہ لوگ بیٹھے ہیں جج بن کر ان کو تھوڑی سی بھی حیاء نہیں ہے کہ ہم اس منصب پر بیٹھے ہیں تو ہمیں انصاف دینا ہے ہمیں چاہے وہ طاقتور ہو چاہے غریب ہو ہماری قانون کی نظر میں سب برابر ہے لیکن اس عدلیہ کی آنکھ میں صرف ایک آنکھ سلامت ہے جس سے ہی صرف طاقتور کو دیکھتے ہیں جو جس کے پاس طاقت ہے ہمیشہ وہ عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتا ہے اور ایسا کام ہاتا ہے اس کانسٹبل کے گھر والوں نے کیا دے دینا تھا جو ان کو دوسری طرف سے نوازشیں ہوئی ہوں گی جو دوسری طرف سے ان پر انائیتیں ہوئی ہوں گی کانسٹبل کے گھر والے تو بس ہم پھیلا کے کھڑے تھے وہ خالی ہاتھ بچارے وہ پتہ نہیں ان پر کیا بھی تری ہوگی ان کی تو کسی نے خبر نہیں لی ہم نے تو صرف خبر کے طور پر یہ خبر پڑی ہے اور اتنا دکھ ہوا ہے اس واقعے کو سن کر ان ججز کو اس عدلیہ کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے موہ کے اوپر جو سیاہی ملی ہے جو کالک ملی ہے اب ان کو کسی اچھے سابون سید ہونے کی ضرورت ہے کہ عمام کو آپ انصاف دیں اچھے فیصلے دینے والے بعض امیر جج انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں اور جو بدکردار لوگ ہیں جو ان سیٹس پہ آکے بیٹھے ہیں جو انصاف کو بدنام کر رہے ہیں جو انصاف کو بیچ رہے ہیں وہ لوگ بے شمار لوگ ہیں لیکن وہ خود بھی عزت محتبر بنے ہوئے عزتدار بنے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ میں وہ پرچی تھماتے ہیں اور وہ بھی عزتدار بھی عدالتیں جس کو ہاتھ میں جس کو چاہیں باعزت بری کر دیں اور جس کو چاہیں سولی پہ لٹکا دیں یہ ہے انصاف کوئی انصاف نہیں ہے یہ ان کی مرضی ہے اگر وہ بکے ہیں تو بھی اگر ان کا ضمیر زندہ ہے صرف انصاف ان کے اس کے پر ہوگا کہ وہ بکتے ہیں یا نہیں بکتے ہیں باقی کوئی انصاف نہیں ہے اس ملک میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جو ضمیر کے ساتھ اس عدلیہ کے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں باقی سب تباہی ہے جو جس کے پاس پاور آ جاتی ہے اس نے یہ رغمال بنایا ہوئے سوام کو جس کے پاس اندھی طاقت کا استعمال وہ کرتا ہے کسی بھی صورت نہیں ہو کوئی بھی میکمہ ہو ان اندھی طاقتوں نے اس ملک کا یہ حشر کر دیا ہے پھر سب نے مل کے اس ملک کو تباہی کے دخانے پہ پہنچا دیا ہے اور اب لوگ جو ہیں نادلیہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں نہ ان ججوں کی عزت کرتے ہیں نہ دوسرے داروں کی عزت رہی ہے کیونکہ ان سب نے اپنے عمال کا جو ہے نا یہ خود ذمہ دار ہے اپنی بات کو یہی ختم کروں گی دکھی دل ہے کہ انصاف جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے انصاف جو ہے لولا لنگڑا انصاف وہ جب انصاف دینے کا ٹائم آتا ہے وہ بھی کہیں جا کے چھپ چاہتا ہے جب اس کے سامنے ایک طاقتور آ کے کھڑا ہوتا ہے تو انصاف کی گگگی بن جاتی ہے اپنی بات کو یہی ختم کروں گی تو ہمیں یاد رکھیے گا اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں آپ میرا چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دھومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملیں گے